بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم اپنا ٹاپک اگلا والا شروع کرنے لگے ہیں جو کہ 5.10.2 ہے اور یہ ہے جزر المرابع بزریا تقسیم یعنی کہ سکوئر روٹ بائی ڈیویجن یہ بہت اینٹریسٹنگ سا طریقہ ہے اس میں ایکسپلین کرنا ہاں ویسے تو مشکل ہے انلیسٹ کہ آپ کو اگزیمپل پکڑیں اور اس اگزیمپل سے آپ سیکھیں گے کہ آپ کس طرح کرتے ہیں تو ہم ایسا کرتے ہیں جو بک کی پہلے والی اگزیمپل ہے وہ پکڑ لیتے ہیں مثال نمبر ایک اور یہ صفحہ 109 پہ ہے اس میں کہتے ہیں کہ وہ اے سکوئر پلاس ٹو اے بی بلکہ نہیں میں اس کو دوبارہ چلے لگتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ اے سکوئر پلاس بی سکوئر پلاس سی سکوئر پلاس ٹو اے بی پلاس ٹو بی سی پلاس ٹو سی اے اس کا سکوئر نکالیں سکوئر روٹ نکالیں ٹھیک ہے تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس کو کسی ترتیب سے لکھنا ہے اگر اے آئے بی آئے سی آ رہتا ہوں اگر اے کو فرض کریں کہ آپ پرائیورٹی دیتے ہیں تو اے والی رقمیں ساری پہلے لکھ لیں تو یہ کیا ہوگا اے سکوئر ہو جائے گا پلاس ٹو اے بی پلاس ٹو اے سی پلاس ٹو اے سی سکوئر پلاس سی سکوئر آپ چاہیں تو سی کو پرائیورٹی دے کہ سی کی ساتھ بھی لکھ لیں پہلے لیکن بک میں انہوں نے اس طرح لکھا ہے تو میں اس طرح کر رہا ہوں ورنہ یہ کوئی ایسی کوئی بہت سا ضروری چیز نہیں ہے کہ آپ اے کوئی پہلے لیں ایسے کر کے نشان لگا لیں اب دیکھیں پہلی چیز ہے اے سکوئر اے سکوئر کس کا مربع ہے اگر آپ اے کو اے سے ضرب دیں تو اے سکوئر آ جاگا تو ایسے کر لیں دیکھیں اے کو اے سے ضرب دیں اے سکوئر آ گیا اب جیسے ڈویجن میں کرتے ہیں سائن چینج کریں یہ ختم ہو گیا باقی رقم پہ چکی ٹو اے بی پلس ٹو اے سی پلس بی سکوئر پلس سی سکوئر اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس رقم کو ڈبل کر کے یعنی کہ دو سے ملٹیپلائر کر کے یہاں لکھ لینا ٹھیک ہے جی یہ طریقہ ہے اس کا اس کے پیچھے کیا بیک گرونڈ ہے مجھے بالکل معلوم نہیں ہے می بھی جو بھی وہ ریاضی دان تھے جنہوں نے طریقہ نکالا تھا کوئی بہت پریکٹس کی ہوگی کوئی لوجک ہوگا طریقہ یہ کہ اس کو ڈبل کر کے یہ جمع کا نشان نہیں ملٹیپلائر کا نشان ہے یہاں لکھ لیں اب یہ ٹو اے ہے ٹو اے ب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹو اے سے ٹو اے ب لانے کے لیے ب سے ملٹیپلائر کرنا پڑے گا اور یہ پلس کا سائن ہے پلس ب سے ملٹیپلائر کرنا پڑے گا پلس ب کو ادھر لکھ لیں اور اسی پلس ب کو آپ جناب ادھر بھی لے کے آئیں گے اس طرح ڈبل کر کے نہیں لانا صرف ویسے لکھ دینا ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں ٹو اے کو آپ ب سے ملٹیپلائر اب آپ کے پاس یہاں پہ دو رکھ میں آئے گئی اور یہاں پہ ایک ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں ٹو اے کو آپ ب سے ملٹیپلائر کر رہے تھے تو اب آپ نے اس کو لے کے اس پورے کو حل کرنا ہے ٹو اے کو آپ ب سے ملٹیپلائر کرتے تھے تو کیا آتا تھا ٹو اے ب اور اس ب کو اس ب سے ملٹیپلائر کریں گے تو بی سکوئر آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں کی جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے نا کس طرح ڈیٹرمن ہوئی تھی کہ یہاں پہ ٹو اے تھا تو آپ نے کہا ب سے ملٹیپلائر کریں گے تو ٹو اے ب بنیں گا تو یہ بھی ادھر بھی لگایا تھا اور ادھر بھی لگایا تھا اب یہاں پہ یہ دو رقمیں ہیں یہاں پہ ایک ہے تو انہی دونوں کو اس سے ضرب دے کے ادھر لکھ لینا یہ کینسل ہوگی یہ کینسل ہوگی آگیا آگیا اب جناب آپ نے یہ جو آپ نے ڈبل کی انہی کو ڈبل کر کے ادھر لکھنا ہے دوسرے لفظوں میں کیا ہے کہ ادھر آپ میں چاہیں تو آپ دوبارہ ایک ایرو لگا سکتے ہیں یہ کہ سمجھیں کسی کو کانٹینو کر لیتا ہے آہ چلیں اس کو ایسے کرتے ہیں دو سے ملٹیپلائر کیا اور آپ نے یہاں ٹو اے لکھ لیا اسی طرح یہ والا جو ییلو ہے اس کو آپ نے دوبارہ دوبارہ نہیں پہلی دفعہ دو سے ملٹیپلائر کیا اور یہاں لکھ لیا ٹو بی جو اس کا سائن پلاس بی ہے تو ٹو سے ملٹیپلائر کریں گے ٹھیک ہے اب یہاں آپ کے پاس یہ دو رک میں آگئیں اب ٹو اے کو آپ کس سے ملٹیپلائر کریں گے کہ ٹو اے سی بنے گا سی سے نا تو وہ سی جناب آپ یہاں پہ بھی لگائیں اور ادھر بھی لگائیں تو کیا بنے گا جی ٹو اے سی آچھا جی یہ کچھ میں اتارنا بھول گیا ہوں یہاں پہ وہ یہ کہ یہ ٹو ادھر ٹو بی سی بھی آتا تھا ایک دو تین چار پانچ چین میں نے پانچ اتار ہی ہیں یہاں پہ ٹو بی سی بھی تھا یہاں پہ کریں ٹو بی سی اس جگہ پہ تو یہاں پہ ٹو بی سی بھی تھا تو یہاں پہ میں معذرت چاہتا ہوں یہاں پہ ٹو بی سی بھی تھا بلکہ اس کو تھوڑا سا آخری سٹیپ میں نیٹ کر کے لکھ لیتے ہیں پلاس ٹو بی سی پلاس سی سکوار جب سی سے ملٹیپلائے کیا آپ نے تو یہ سی ہے تو ٹو اے کو سی سے ملٹیپلائے کیا ٹو اے سی ہو گیا ٹو بی کو سی سے کیا تو ٹو بی سی ہو گیا اور اس سی کو سی سے کیا تو سی سکوار ہو گیا اس سارے کے سارے ختم ہو گئے اور آپ کا جو آنسر ہے وہ یہ والا ہے اے پلس بی پلس سی ٹھیک ہے جی یہ آپ کا آنسر آگیا میں ریپیٹ کر دیتا ہوں ایک دفعہ اس سٹیپ کو مطلب اس پوری کو کیا آپ نے اے سکوار پلس بی سکوار پلس کی سکوار پلس ٹو اے پلس ٹو اے پلس ٹو بی بی سی پلس ٹو سی اے کا انڈر روٹ نکال لائیں تو آپ کسی کو بھی اے بی سی کو لیٹس اے کہ پرارٹی دیکھیں تو اس کے حساب سے اس کو ترتیب نزولی یا آپ ترتیب نزولی میں بلکہ لکھنا پڑے گا صحیح ڈسنڈنگ آرڈر میں تو آپ نے لکھ لیا اے سکوار پلس ٹو اے بی پلس ٹو اے سی پلس ٹو بی سی پلس ٹو بی سکوار پلس ٹو سکوار اب یہ اے سکوار کس کا سکوار ہے اے کا اے کا اس اے کو اے سے اپ دیں گے تو اے سکوار بن جائے گا اے کو ادھر لکھا ادھر لکھا اے سکوار ہوا اس کا سائن چینج کیا یہ کینسل ہوگی باقی ساری چیزیں ان کو نیچے بتار لیا اب اس اے کو ہم نے ٹو اے لکھ لیا اب ٹو اے کو کس سے صرف دیں گے کہ وہ ٹو بی ٹو اے بی بنے گا بی سے پوزٹیو ہی ہے نا یہ اس بی کو پلس بی ادھر بھی لکھا اور پلس بی ادھر بھی لکھا اب یہ جو دو رک پہ ہیں ان کو اس بی سے ملٹیپلائی کرنا تو ٹو اے بی آگیا اور بی سکوار آگیا بی سکوار سے یہ کینسل ہوگیا ادھر سے یہ کینسل ہوگیا اب باقی رکم بچی ٹو اے سی پلس ٹو بی سی پلس سی سکوار اب یہ اے پلس بی ان کو ڈبل کر کے دیکھیں اس ٹیپ میں ڈبل کر کے ادھر ٹو اے لے آئے اور بی کو ڈبل کر کے ٹو بی بنا لیا اب پہلا ٹو اے سی ہے تو ادھر ٹو اے کو سی سے ملٹیپلائی کرنا ٹو اے سی بنے گا نا ٹو اے سی لگا دیا ٹیک ہے سائن کا خیال لگتا ہے تو ادھر بھی سی لگا دیا اب ٹو اے کو اب ان تینوں کو سی سے ملٹیپلائی کرنا ٹو اے کو سی سے کیا ٹو اے سی ہو گیا ٹو بی کو سی سے کیا ٹو بی سی ہو گیا سی کو سی سے کیا تو سی سکوار ہو گیا سارے ختم ہو گئے اوپر والا آپ کا انصر آگیا ٹیک ہے یہ طریقہ اس کا سکوار روٹ بائی دویجن کا اب اگلے والا سوال کرتا ہے سوال بیسی کے لئے مثال ہے مثال نمبر دو جو کہ پیج 109 پہ ہے اس پہ وہ کہتے ہیں ٹی سکوار مائنس وان آور ٹی سکوار سکوار اگین مائنس ٹوالو آور ٹی سکوار مائنس وان آور ٹی سکوار پلاس ٹھرٹی سکس اچھا یہاں پہ سوال میں انہوں نے کہا کہ آپ اس کا جزر معلوم کریں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ سکوار روٹ بائی ڈویجن معلوم کریں تو کہ انتحان میں ہو تو می بھی اس کا فیکٹریزیشن والے طریقے سے یہاں وہ جو ویلیو ڈالتے ہیں مطلب سبسیچوشن وہ آسان ہے کہ آپ اسے کہیں کہ یہ ایکس ہے یا ا ہے ٹھیک ہے اہ سکوار ہو گیا مائنس ٹوالو اہ ہو گیا پلاس ٹھرٹی سکس تو یہ کیا آگیا یہ اے کا سکوار اسی طرح یہ کہیں ٹو انٹو سکس انٹو اے پلاس سکس کا سکوار ٹھیک ہے نا اچھے یہ کیس کا سکوار ہو گیا اے سکوئر ہوگا اسے کر کے اے کی اگر ایسر کی ویلیو ڈال دیں تو کیا ہوگا تیسکیئر مائنس 1 ونوبر تیسکیئر مائنس 6 ہی منس 6 ہے یہ جب آپ انڈر اوٹ نکالیں گے تو یہ سائن اوڑ جائے گا تو آپ کا آنسر آہ گا پلس مائنس تیسکیئر مائنس 1 ونوبر تیسکیئر مائنس 6 یہ آپ کا آنسر آتا ہے ٹھیک ہے لیکن اور میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ آنسر ٹھیک بھی ہے کیوں کہ اگر آپ کا exam میں آئے اور یہ نہ لکھا کہ تقسیم کے ذریعے کریں تو آپ کو بہتر یہ ہے کہ اس طرح سبسچیوٹ کر کے اس طرح کریں چار لائنوں میں ایک دو تین چار پانچ پانچ لائنوں میں آپ کا سوال حال ہو گیا لیکن اس وقت اس topic میں اس example میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے اس کا جو نکالنا ہے وہ practice کروا رہے ہیں تقسیم کے طریقے سے لہذا of course پھر ہم اس پر focus کرتے لیکن آپ دیکھا کہ substitution کا طریقہ کتنا powerful ہے کہ ایک منٹ میں سوال حال ہو گیا آپ کا اب آپ نے چونکہ تقسیم کے طریقے سے کرنا ہے تو آپ کو پھر یہ bracket کھولنی پڑے گی ت4 ہو جائے گا پلاس 1 آور ت سکوئر ت4 ساری مینس 2 مینس 12 تسکوئر پلاس 12 آور تسکوئر پلاس 36 تو بھائی یہ آئے گا ت4 مینس اب وہ تی کی پاور کے ساب سے اس کو ترتیب میں لگا لیں 4 کے بعد ہی آئے گا نا 12 تسکوئر یہ پاور 4 ہے لیکن یہ آپ کا نیچے آ رہی اس لئے چھوٹی ہے یہ بلکہ سب سے چھوٹی ہے ٹھیک ہے اب پلاس یہ مینس 2 پلاس 36 34 ہو جائے گا اس کے بعد یہ پاور آئے گی 12 آور تی سکوئر کی جب الٹا ہوتا ہے نا تو یہ بڑی ہے اور یہ اس سے چھوٹی ہے ٹھیک ہے پلاس 1 آور تی 4 یہ آپ کے پاس اب آپ نے اسے مختصر کر کے لکھ لیا سمپلیفائی کر کے اب آپ نے اس کو تقسیم کرنا ہے بھائی اس کو تقسیم کرنے کے لئے وہی طریقہ جو آپ نے سیکھا ہے وہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے فیق کرنے یہاں تی 3 بلکہ سکتے ہیں تی 4 این سکوئر Raw ٹھیک ہے تی انٹو تی تھری یہ کام نہیں کرنا یہ کیا تو یہ تی فور ہو گیا تو یہ کینسل ہو گیا اب جو کہ اور آگے کوئی رقم نہیں ادھر بھی نہیں ہے تو بس ہی اتنا ہی ہوگا تو ٹھیک ہے اس کو کینسل کریں باقی ساری رقم کو نیچے ہوتار لیں ایک اور آپ کہیں گے بھئی یہ تی والی ہے یہ بھی تی والی رقم ہے تو یہ تو کانسٹنٹ ہے یہ سے ادھر کیوں نہیں آنا چاہیے اس لئے نہیں آنا چاہیے کہ یہ تی فور ہے یہ تی سکوئر ہے تو یہ ایک طرح سے تی زیرو ہے یہ ایک طرح سے ٹھیک ہے نا اور تی زیرو بڑا ہے وان اوبر تی ٹو سے کیونکہ تی ٹو کو اگر آپ اوپر لے کے آنگے تو تی کی پاور مائنس ٹو ہو جائے گی تو تی کی پاور زیرو یا تی زیرو بڑا ہے تی مائنس ٹو سے اس لئے یہ پہلے آ رہا ہے کانسٹنٹ یاد رکھے گا اب یہ والے جو تھے نا ٹی سکوئر ان کو دو سے ضرب دیں ادھر لکھ لیں ٹو ٹی سکوئر اب ٹو ٹی سکوئر کو کس سے ضرب دوں گا کہ مائنس ٹو ٹی سکوئر بنے گا بہت آسان ہے مائنس ایک تو مائنس کا نشان آنا ہے گا مائنس سکس سے ٹھیک ہے تو یہ مائنس سکس کو اس سے ملٹیپلائی کر تو مائنس ٹو ٹی سکر ہوئی دا گیا اب یہ مائنس سکس ادھر لگایا تو یہ مائنس سکس ادھر بھی لگا لیں اب اس پوری چیز کو مائنس سکس سے ملٹیپلائی کر دیکھیں کہا کان لکھی جا سکتی ہے تو یہ آئے گا مائنس ٹو ٹی سکوئر اور یہ مائنس مائنس پلس تھرٹی سکس تو آپ کا یہ تو کینسل ہو گیا یہ نشان بدلا یہ جب نشان بدلا تو یہاں پہ مائنس ٹو آ گیا پلس ٹو ٹو ٹی سکوئر پلس ٹو 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 ٹi اب جناب ان چیزوں کو یہ جو پوری چیز ہے ٹی سکوئر مائنس ٹی سکوڑ ڈبل کر کے ادھر لے کے آئیں انٹو ٹو کریں گے تو یہاں پہ کیا آئے گا ٹو ٹ سکوئر اور اسی طرح مائنس سکس کو ڈبل کر کے ادھر لائیں گے ٹھیک آئے گا مائنس ٹوالف ٹھیک ہے اب ٹو ٹ سکوئر کو میں کس سے ملٹیپلائی کروں گا مائنس ٹو آئے گا دیکھیں یہ ٹو ٹسکوئر ہے اس کو کس سے ملٹیپلائی کروں گا کہ مائنس ٹو آئے گا ایک تو منس کا نشان آنا چاہئے انٹ میں ٹو آئن ہے ادھر مائنس ٹو یہ ختم کرنا اگر یہ ختم کرنا ہے کہ اسے ڈبل کروں گا لہٰذا ٹو ٹسکوئر کو مائنس ٹسکوئرے سے ملٹیپلائی کروں گا تو مائنس ٹو آئی گا جو کہ یہ والا تو اس کو میں مائنس1 آن و آن و آن و آن و آن سکوائر سے ملٹیپلای کر رہا ہوں اسے مجھے idag بھی لکھنا پڑے گا یہ مائنس2 آگیا اب میں نے اس پورے کوشت سے ملٹیپلای کرنا نا تو 2t سکوائر کو مائنس 1ور t سے ملٹیپلای کیا آپ مائنس 2 آگیا اب مائنس 12 کو مائنس 1ور t سکوائر سے ملٹیپلای کیا تو مائنس مائنس پلس 12 عل Worker ٹی سکوئر رین میں مائنس مائنس پلاس وان اوور ٹی فور دیکھیں ساری کینسل ہوگی ٹھیک ہے آپ کا جو جواب آیا وہ آیا ٹی سکوئر مائنس سکس مائنس وان اوور ٹی سکوئر ٹھیک ہے اب اس کو چونکہ ہم نے پلاس مائنس کا بھی چکر چلانا ہوتا اس کو ایسے لکھ کے پلاس مائنس سات لکھتے حضر دیکھا آپ نے اتنا مشکل طریقہ نہیں جتنا لگتا بہت آسان ہے آپ نے صرف چیزوں کو ڈبل کر کے لانا ہوتا ہے اور ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے وہی تقسیم کا جو طریقہ ہے ایڈیشنل چیز یہ ہے کہ ان چیزوں کو ڈبل کر کے لانا ہوتا ہے اس کے علاوہ بہت ہی آسان ہے ام شور کہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اب ہم کرتے ہیں مسئل نمبر ثری مثال نمبر ثری اس میں کہتے ہیں کہ یہ رکھا میں اس میں جمع کیا جائے میں چک کر لوں اس میں کیا جمع کیا جائے نمبر دو کیا تفریق کیا جائے نمبر تین ایکس کی کیا قیمت ہو کہ اس سے یہ نا پورا سکوئر بن جائے یہ پورا سکوئر نہیں ہے پورا سکوئر بنانے کے لئے اس کو وہ تین سوال دے رہے ہیں کہ ایکسی کیا قیمت ہو کہ پورا سکوئر بن جائے یہاں یہ کہ اس میں کیا جمع کیا جائے کہ یہ پورا سکوئر بن جائے یہاں یہ کہ اس میں کیا تفریق کیا جائے جمع کرنے مطلب یہ کہ what to add what to subtract ٹھیک ہے what value of x which value of x for which value of x کہ یہ چیز پورا سکوئر بن جائے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پورا سکوئر نہیں ہے اس کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اسے فرس کرتے ہیں کہ سکوئر مان لیتے ہیں وہ یہ تقسیم کا طریقہ سے حل کرتے ہیں لیکن چونکہ یہ پورا سکوئر نہیں ہے تو end میں zero نہیں آئے گا وہ جو باقی رقم end میں بچے گی وہ پھر ہمیں help کرے گی decide کرنے میں کہ کیا جمع کریں کیا تفریق کریں یا کیا value ڈالیں طریقہ وہی ہے ٹھیک ہے سیس پر شروع کرتے ہیں تو شروع کیا جائے پھر x4-12 x3 plus 217 x plus 320 اب x4 کا x2 آئے گا x2 x4 ہو گیا یہ تو ختم ہو گیا minus 12 x3 plus 217 x plus 320 اب یہ x2 کو ڈبل کر کے ادھر لے آئے 2 x2 اور 2 x2 کو کسے ملٹیپلائے کروں گا کہ minus 12 x3 بنے گا minus 6 x ملٹیپلائے کروں گا 2 x2 minus 6 x کو minus 6 x ملٹیپلائے کیا تو پہلے تو minus 12 x3 آگیا اب پھر اس کے بعد 36 x2 آگیا sign change کی یہ ختم ہو گیا یہ minus تو یہ minus 36 x2 یہاں پہ آگیا plus 217 x plus 320 اب اس پوری رقم کو ڈبل کر کے ادھر لے آئے تو 2 x2 کو کس سے ملٹیپلائے کروں گا کیا minus 36 x بنے گا minus 18 سے minus 18 ہیدھر بھی لکھ دیا اب اس پوری رقم کو minus 18 سے ملٹیپلائے کریں 2 x2 کو minus 18 سے کیا تو minus 36 x سکوئر آگیا minus 12 x کو minus 18 سے کیا تو کیا ہوگا پلاس ہوگا پہلی بات ہیدھر باتی ہے 18 کو 12 سے کیا ہے 216 positive اور اسی طرح 18 کو 18 سے کیا تو 324 سائن چینج کیا یہ ختم ہو گیا یہ x آگیا minus 4 آگیا اب آپ کے پاس جناب یہ چیز بچی آپ کا معلوم ہے اگر یہاں پہ 0 ہوتا تو یہ چیز perfect square ہوتی ٹھیک ہے اور اوپر ہمارا یہاں پہ آنسر آجاتا square root کا لیکن یہ perfect square نہیں ہے اس لئے چیز بچ کی بچ گئی اس میں سے یاد رکھیں یہ بچ گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز اس میں سے نکال دیں یہ بچ گئی ہے نا تو یہ چیز میں اس میں سے نکال دوں تو پھر perfect square بن جائے گا اس کا مطلب یہ ہے یہ چیز سبٹریکٹ کر دیں نکالنے کا مطلب ہے کہ سبٹریکٹ کر دیں سبٹریکٹ کر دیں یہ چیز کیا کریں x-4 تو آپ کا یہ perfect square بن جائے گا تنہوں نے کہا کیا تفریق کیا جائے ٹھیک ہے تو کیا تفریق کیا جائے تو آپ کا جواب آپ کو مل گیا پھر کیا تفریق کیا جائے وہ جواب یہ ہے x-4 تفریق کیا جائے یہ آپ کا سیکنڈ پارٹ حال ہو گیا پھر انہوں نے کیا کیا ایڈ کیا جائے اب سبٹریکٹ یہ کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں سے یہ سبٹریکٹ کرنا ہے x-4 انہوں نے پوچھا کہ ایڈ کیا کیا جائے پھر اگر اس کے سائن بدل کے اس میں ڈال دیں گے تو بات تو ہی ہو جائے سبٹریکٹ کرنا یا کرنا ایک ہی بات ہوتی صرف سائن کی دوسرے لفظوں میں اگر اس چیز میں سے اس کا جو جو جمعی معقوس ہے یعنی کہ minus x plus 4 یہ میں اس کے اندر ڈال دوں add کر دوں تو پھر میرا پرفیکٹ سور بن جائے اور آپ نے پہلا والا پارٹ کر لیا میں کوئی دوبارہ سے بتاتا ہوں اس میں سے میں یہ دوسرا پارٹ کہتا کہ مجھے minus کرنا ہے کیا کرنا x minus 4 یہ دوسرا پارٹ ہے دوسرے پارٹ کا سوال ہے اس minus کے sign کو میں یوں کر دوں plus میں بدل دوں تو اس minus کو میں اندر multiply کر دوں تو minus x plus 4 ہو پڑا اب یہ بتا رہا کہ میں کیا ایڈ کروں تو یہ جو کہ میرا پہلا پارٹ ہے minus x plus 4 ایڈ کر دوں سمجھ آگئی ہوگی ہم شور آپ کو تو x کی کس value کے لئے مکمل مربح ہوگا تو یہ x minus 4 کو 0 کر دیں گے یہ پہ 0 آنا چاہی ہے یعنی دوسرے لفظوں میں یہ چیز برابر ہے 0 کی ہونی چاہی یعنی x minus 4 0 کے برابر ہونا چاہی یہاں پہ 0 آنا چاہی چاہی اس کی بجائے 0 لکھاؤ تو x minus 4 is equal to 0 ٹھیک ہے x کے برابر آگئے 4 کی value لئے perfect square ہوگا سمجھے بات کی کہ یہاں پہ 0 ہونا چاہی 0 کی بجائے یہ لکھا ہے تو اس چیز کو 0 کی equal ہونا چاہی تیکھیں ایک equation بن گئی x value 4 آگی تیسرا والا part بھی ہو گیا اب ہم کرتے ہیں مثال number 4 اور وہ کہتے ہیں کہ ایک expression ہے 4 x 4 minus 12 x 3 plus 25 x square minus l x plus m وہ آپ سے یہ کہ رہے کہ l ویلیو کے لئے پرفیکٹ سکوئر ہوگا ٹھیک ہے l اور m کی دیکھیں یہ variable access کے ساتھ l لگا دی constant ہوگا نا یہ l کی کس قیمت کے لئے اور اسی طرح m کی کس قیمت کے لئے پرفیکٹ سکوئر ہوگا نہیں پتا کیا کرتے ہیں حل کرتے ہیں اسی طرح تقسیم والے نا تو اگر اور کچھ لکھا بچتا ہے یہ فرز کرتے کچھ بھی لکھا بچ رہا تو ہم zero equal کر دیں گے equation کو solve کریں گے تو جواب آجائے گا تو کرتے ہیں سب 4x 4 جی پہلے ہی ترتیب میں دیا ہوا ہے تو ترتیب چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے 25x square minus lx plus m 4x square اس کا under root کیا ہوگا 2x square 2x square 4x 4 ہو گیا اب 2x square کو دبل کر یہاں لہا رہا ہوں 4x square اچھا یہاں پہ جو چیز آری ہے آری مائنس 12x 3 plus 25x square excuse me مائنس lx plus m اب 4x square کو کس سے ملٹیپلائے کروں گا کہ مائنس 12x cube ہوگا مائنس 3x سے مائنس 3x میں ادھر بھی لگا دیتا ہوں اب اس پورے کو مائنس 3x سے ملٹیپلائے کریں تو پہلے کو کیا تو مائنس 12x cube آگیا اگلے کو کیا مائنس 3x کو اس سے کیا تو یہ 9x square آگیا تو جب ہم نے یہ cancel ہوگیا یہ در کیا آگیا 16 x square minus lx plus ہے اس پوری چیز کو ڈبل کر کے میں یہاں لہا رہا ہوں 4x square minus 6x اب 4x square کو کیسے ملٹیپلائے کروں گا کہ 16x square بنے گا plus 4 سے plus 4 ادھر بھی لگا دیا 16x square بن گیا اور یہ minus 6x کو اس سے کیا تو minus 24x اور اس کو چار کو چار سب رکی ہے 16x آگیا ٹھیک ہے یہ تو گیا ختم یہ یہ اور یہ سائن بدل گئے یہاں پہ کیا آگیا minus lx plus 24x اب چونکہ اس میں تفریق تو نہیں کر سکتا لیکن بچ سب بنتا کہ minus lx plus 24x بلکہ میں تھوڑا اس کو ری فریز کرتا ہوں ری فریز کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ ٹھہرے میں بتاتا ہوں اس کو اور آسان طریقے سے بتانے کی کوشش کرتا ہوں یہاں پہ 0 آنا چاہیے ہم نے پہلے کہا 0 آنا چاہیے یہ cancel ہونا چاہیے اور یہ بھی cancel ہونا چاہیے یہ بھی cancel ہونا چاہیے جیسے ادھر 0 آیا ادھر 0 کیسے آگا کہ minus lx plus 24x کس کے برابر ہونا چاہیے 0 کے دونوں کو کا ٹنا ہے تو minus lx plus اسی طرح ایک سیکنڈ میں آپ کو نشان لگا دوں تاکہ آپ بھولیں کہ یہ جو چیز ہے یہ 0 آنی چاہیے تو اس سے ہی ایکویشن ہم نے بنا لی اور اسی طرح یہ چیز بھی 0 آنی چاہیے کہ m minus 16 بھی 0 آنا چاہیے تو اس سے میں نے دوسری ایکویشن بنا لی اس میں x کی value کیا ہوگی x common لے x common لے لے چاہیے اندر کیا بچا minus l plus 24 یا اور آسان طریقے سے کرتے ہیں بہت مشکل ہو جگا یہ 24x ہے بچاہ minus lx کو لے لے جائے x x x سے cancel ہو گیا باقی l کس کی equal 24 کے اس چیز m minus 16 is equal to 0 m is equal to 16 l کی value 24 ہو m کی 16 ہو تو مکمل مربع ہوگا ہم شور آپ کو سمجھ آگا کہ آپ کا ایک اور آسان طریقہ بتاتا ہوں محلزین میں آیا جو آپ میں سے زیادہ تیز لوگ ہیں جو کہ آپ سب لوگ ہی ہیں وہ آپ کو پہلے ہی سمجھ آگیا ہوگا آپ میبھی سوچ رہو کہ پہلے کیوں نہیں کیا چاہتی وہ طریقہ آپ بتاتا ہوں یہ ہے minus lx minus 24x x x ہے اگر l کی 24 لکھا ہوگا کینسل ہوگے ادھر سے آپ سیدھا کہہ ساکتے ہیں l24 کے equal اسی طرح یہ m کی بجائے 16 لکھا ہوگا تو تب ہی cancel ہوگا کہ plus 16 ہوگا یا minus 16 تو cancel ہوگا m کی بجائے 16 لکھا ہوگا تو cancel ہوگا تاب کہہ دیں m is equal to 16 بات ختم تو اس کے ساتھ یہ ویڈیو ختم ہوئی انشاءال اگلے ویڈیو سے ایکسرسائز 5.10 شروع کریں گے اسلام علیکم